ایک ہی کہتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے خواب میں پوچھایا رسول اللہ کیا میں آپ کو نام سے پکار سکتا ہوں تو سرکار نے فرمایا ہاں تم پکار سکتے ہوں اچھا بھائی صاحب میں آپ کی خوش فہمی کو تھوڑا سا ختم کر دوں پہلی بات تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی اچھا اور پاکیزہ خواب دیکھیں تو اسے کسی کے سامنے ڈسکس نہ کریں یہ کوشش کریں اچھے خواب اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہیں اللہ تعالیٰ یہ راز اپنے بندوں کو بعض اوقات فرماتا ہے اور یہ ایک آزمائش ہوتی ہے کہ یہ اس راز کی حفاظت کرتا ہے کا نہیں کرتا میں آپ پہ بدگمانی نہیں کر رہا ہوں جس بھائی نے مجھے کہا ہے میں ایک جنرل بات عرض کر رہا ہوں تو برا منامہ آنیے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ وہ خواب کسی کو سنا کر اور تھوڑا سا اپنے حضہ نفس حاصل کریں دل خوش ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ محفیلوں میں خواب سنا دیتے ہیں تاکہ ہمیں ذرا لوگوں میں عزت حاصل ہو جائے اور جب ہم خواب اپنا کسی کے سامنے بیان کر دیتے ہیں تو پھر گویا کہ راز کو ظاہر کر دیا اور ایسا شخص ہم راز بننے کے صلاحیت نہیں رکھتا یہ میرا ایک مشورہ ہے تمام سننے والوں کے لیے کہ اچھے خواب آئیں تو ضبط اپنا بڑھائیں اس کو اپنے سینے میں ضبط کر کے رکھیں اور خاموش رہیں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ یہ بلکل بخاری شریف کی روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے حق دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل میں متشکل نہیں ہو سکتا تو لہٰذا اگر آپ نے خواب میں دیکھا ہے اور سرکار نے فرمایا میں تمہارا نبی ہوں یا کسی شخص نے کہا ہے تمہارے نبی ہیں یا آپ کے دل میں خیال آیا کہ نبی ہیں یا غیب سے ایک آواز آئی کہ تمہارے نبی ہیں ان چار ذرائع سے اگر ثابت ہو گیا کہ جو شخصیت آپ دیکھ رہے ہیں واللہ کے نبی ہیں تو وہ نبی ہیں یہ تو ٹھیک ہے لیکن یاد رکھیں کہ جب وہ کوئی کلام کریں گے تو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام بھی ہمارے لئے شرعی حجت نہیں ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ سنن میں فرق ہوا سو رہے ہیں نین میں ہیں سنا نہیں سنا سیاد رہا نہیں رہا اس لئے کلام شرع حجت نہیں ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے ارسیے کہ حضور میں نے رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت مرحمت فرمائی کہ تم شراب پی سکتے ہو تو کیا حکم شرع ہوگا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں یہ تیرے سننے میں مغالطہ ہے نبی کریم نے فرمایا ہوگا شراب مت پیو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر خواب میں کوئی ایسا ایسی تلقین کی گئی خاص طور پر کہ جو مطلب ناجائز ہے ممنوع ہے تو وہ تو ویسے اس کو وہ قابل رد ہے چاہے آپ نے اس کو نبی کریم کے زبان اقدس سے بظاہر سنا ہو وہ شرع حجت نہیں ہے لہٰذا نبی کریم کو نام سے پکارنا سخت مکروح ہے بعض علماء نے تو حرام لکھا ہے تو لہٰذا اگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سرکار صحابے کرام کو منع کریں یا صحابے کرام عدب میں کبھی نبی کریم کو نام سے نہ پکاریں اور آپ اتنے ماشاءاللہ چہیتے ہو جائیں یا اتنے لادلے ہم بن جائیں کہ ہمیں نبی کریم فرمایا تم پکار سکتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہوگا تو اس لیے ایک تو اس خوش فہمی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر فرض کرلیں ممنوع چیز کا نہ فرماتے بلکہ یہ فرماتے یہ وظیفہ پڑھ لینا قرآن کی یہ صورت روزانہ پڑھ لیا کرو دو رکت نفل روزانہ پڑھ لیا کرو یاد رکھیں اب بھی یہ شرع حجت نہیں ہے یعنی اگر آپ ایسا نہ کریں تو اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کہا جائے گا کیونکہ نبیوں کا خواب صرف ایک نبیوں کا خواب شرع حجت ہوتا ہے اس پر ان کو عمل پیرا ہونا اگر حکم اللہ کی طرف سے آرہ تو لازم ہوتا ہے باقی کسی کا خواب شرع حجت نہیں ہے لہذا وہ بھی نہ کرتے تو مسئلہ نہیں لیکن یہاں تو ممنوع ایک صورت سامنے ہے اس لئے اس پر ان پیرا نہ ہو نبی کریم کو نام سے پکارنا سخت مقروع ہوتا ہے